السلام علیکم آجوائین کے سکنڈ پارٹ میں آپ کا سواغت ہے سامعین اور پیارے درسکو آج میں آپ کو کچن میں موجود چند چیزوں سے جن کو آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں ایسا نسخہ بنانا بتاؤں گا کہ آپ اس کو بنا کے شیشی میں رکھ لیں اور جب ضرورت پڑھے تو پیٹ کے جملہ امراض میں اس سے فائدہ اٹھائیں آپ اور آپ کے بچے کے صحت پروردگار بنائے رکھیں نسخہ نمبر ایک وہ یہ ہے یہ پیٹ درد کے لیے خاص نسخہ ہے آپ کلم کاغذ اٹھائیں اور اس کو لکھ لیں ایک نمبر کی دوہ ہے سونٹ دو نمبر پہ ہے آجوائین کے بیج اور کالی مرچ یعنی مرچ سیاہ اور چھوٹی علائچی کے دانی سونٹ آجوائین اور کالی مرچ برابر برابر ماترہ میں ہوگی یعنی اگر دس دس گرام لیتے ہیں تو سب دس گرام ہوگی اور چھوٹی علائچی بیس گرام ہوگی ان سب کو الگ الگ پیس لیں یا ایک ساتھ پیس کے بس کسی چھوٹی سیسی میں محفوظ رکھیں پیٹ درد میں صوبہ شام ایک چمچ دیں یا جب پیٹ درد کا حساس ہو گئی فسی ہو ریا فسی ہو آپ اس کو ایک چمچ پلائیں اوپر سے گنگنہ پانی پلائیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کے بعد دوسرے نمبر کا نسخہ ہے پیٹ پھولنا اس میں آپ نوٹ کر لیں سونف دس گرام آجوائین کبیج دس گرام پودینہ خوشک یعنی سوکھا پودینہ دس گرام مرچ سیاہ یعنی کالا مرچ دس گرام اور نمک سادہ کالا نمک ڈال لیں تو اچھے بات ہے لیکن نمک سادہ اس نسخے میں لکھا ہے تو آپ نمک سادہ کا استعمال کریں سب کو کوٹ چھان کر کپڑ چھان کر لیں اور ایک شوٹی سیسے مرتبان میں یا شیسے میں محفوظ رکھیں اور گئیس پیٹ کی جملہ بیماریوں میں اس سے فائدہ ہوتا ہے یہ نسخہ ہندوستان کے بہت بڑے حکیم مسیح الملک حکیم محمد اجمل خان صاحب کا نسخہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے پیٹ کی کمزوری سے جو جملہ بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لئے جو نسخہ ہے اس میں نو دوائیں شامل ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں سوٹ پپلی آجوائن جیرہ سیاہ مستگی رومی سہاگہ ہینگ کالا نمک اور بڑی الائچی یہ نو دوائیں ہیں جن میں سے مستگی رومی سہاگہ اور ہینگ ان کو الگ الگ بھونجا جائے گا بھوننے کے بعد ان کو پیس لیا جائے گا اور چلی سے چھانے گا اور جو ان دوائیں ہیں سوٹ ہیں پپلی آجوائن وغیرہ ان کو سب کو الگ الگ پیس کے پھر ملا لیجئے چھانوان کے اور یہ ساری نو دوائیں اب مل گئی ہیں اور آپ کا یہ ایک بہترین نسخہ تیار ہے اور اس نسخے کو آپ پیٹ کی کمزوری سے ہونے والی تمام بیماریوں میں گیس میں کرکڑے میں آپ اپچے میں آپ استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کے علاوہ مارکٹ میں جو بنے بنائے نسخے ملتے ہیں اس میں نمک شیخ الرئیس نمک سلیمانی جواریس آجوائن یہ تیار دوائیں ملتی ہیں ان کا آپ استعمال کریں اب آخیر میں بتایا دیتا ہوں آجوائن کا جو ایک اور استعمال ہے وہ ہے عورتوں کے مقام خاص میں کھجلی ہونے پر اس کی دھونی لی جاتی ہے یعنی یونی کی کھجلی میں اس کا استعمال ہے اس کے دانوں کو کوئلے کے انگارے پر رکھ کے اور کسی کرسی پر بیٹھ جائیں اور اندر کرسی کے نیچے جو کٹا ہوا حصہ ہوتا ہے جیسے آج کال ملتی ہے تو اس کے دھوپ دینے سے یونی دھوپن کہتے ہیں کھجلی یونی کی یونی دوار کی یونی کے آس پاس کی کھجلی دور ہو جاتی ہے بس اس کے دھوپ دھوان دینے میں تھوڑا سا احتیاط لازم ہے ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو جلاو علا لے یونی دھوپن اگر کرنا ہے آپ کو تو حض ممامول جیسے اس کا نیم ہے اس کے حساس سے یونی دھوپن کریں تو چونکہ یہ اسکن ڈیزیز میں بڑا جوردست کام کرتی ہے تو اس طرح سے عورتیں کی ان بیماریوں میں انشاءاللہ اگر تمام دھوائیں فیل ہو گئی ہوں تو یہ کام کرے گا بس یہ ہی چند نسخے تھے جو میں آپ کو اس سیکنڈ پارٹ میں بتایا ہوں اور یقین اور بھروسے کے ساتھ ان نسخوں کا استعمال کریں یقین جانے کہ یہ سالوں سے کام کرتے ہیں اور آج بھی کام کریں گے ایلوپیت کی دواؤں کا یہ دور چل رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان دوائیں یہ دوائیں کام کرنا بن کرنیں گے اللہ تعالی نے ان میں جو گنوں رکھے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں انسانوں نے اپنے گنوں بدل لیے ہیں لیکن دواؤں نے اپنے گنوں نہیں بدلے ہیں آپ اس کے استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اپنا دھیان رکھئے گا السلام علیکم